حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ لے بہت بیمار تھے اور حکیم عبدالسلام ملی حبادی ملنے آئے تھے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی عادت تھی کہ عام مجلس میں علمی باتیں نہیں کرتے اور زبان بھی دیہاتی بولتے تھے جب درس میں بیٹھ جاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ قاسم اللہ لہم والخیران شاند جائے گا حکیم عبدالسلام ملی حبادی نے یہ بات سنی تھی کہ مولانا محمد قاسم بہت اچھے حالے میں اور سمجھانے کے امام ہیں وہ آگئے وہاں تھیرے رہے حضرت نانوتوی کی عادت تھی کہ جب تک کوئی بات نہ کرے کہ کچھ کہتے ہی نہیں چک چاپ رہے تو بھئی بات کوئی کرے ہن سے اتنے عذاب کیا تو مہران عبدالکریم گم پھلنا نے شیخ الہن محمد قاسم سے کہا کہ تم بہت شہیتے ہو کوئی بات کر لو کہ حکم عبدالسلام کوشت ہو جائے حضرت تو بولتے نہیں دلشت کا وقت نہیں تو بھی اتنا احساس کی ہو حضرت مولانا شیخ الہن نے فرمایا کہ حضرت کی طبیعہ اتنا احساس ہے حکم عبدالسلام کوش ہو یا نہ ہو وہ متاثر ہو یا نہ ہو ہم تو حضرت کو زحمت نہیں رہی ہیں خدا کا کرنا یہ تھا اگر شیخ الہن بھی بیٹھے ہیں حقیق عبدالسلام علی حبادی بیگ بیگ تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اس سے پہلے اس نے کسی کو کہا پیر نمی پرن مدیدان اور ہمی پرن ایسے ہی مشہور ہوئے اے تو عام سا دیار کی آدمی اس کو علم کار مولانا عبدالکریم آیا شیخ الہن صاحب سے جبلت دیا میں نے تم کو نہیں کہا جائے بھی کیا ہو رہا ہے شیخ الہن نے کہا آرام سے رہا ہے ہم سب کچھ کہے نہ کہے لیکن ہم اپنے حضرت کو بے چین نہیں کریں کوئی باہر سے آیا اس نے اچانک کہا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے یہ نماز ہے روزانہ پانچ ہے اور روزانہ سال بر میں ایک مہینے کہا ہے اور زکاة ہر سال گزر میں پر فرض رکی اور حق جندگی میں ایک مرتبہ ہے جب یہ کہا مولانا نے مو کھنگا اور بسم اللہ پانچہ پتش دی حجر سے لے کے زہر تک اس پر تقریب ہی یہ نمازیں پانچ کیوں ہیں انہیں چار ہیں انہیں چیئے ہیں اور زہر کی نماز و کھانے سے فارغوں کی اس پر تقریب کی کہ زکاة ہر سال نساب کی شرط کے ساتھ جو ہے پانچے دن اس پر لگ گئے حقیم عبدالسلام علی حفادی واپس دیکھوئے کھول کے پر سر دیکھایا کہ اب یہی رہنا ہے حضرت کے حال اور مولانا عبدالقریم جو ان سے پوچھا ہے کہ کیا حال ہے حضرت کو دیکھ لیا تو اس نے کہا اس کے دیکھنے کے لیے ایک قصہ سننا پڑے گا ایک شخص تھا جو حسن اور وہاں اور جمال کا بہت گروہی دو ہوتا تھا جیتے حسن پرس کہتا اس کو پتہ چل گیا کہ جھانسی کے اندر ایک اونٹنی ہے اور وہ بہت خوش کرتا کہ وہ دیوبن سے جھانسی چلا گیا وہ اونٹنی دیکھی اس پر ہاتھ پیرا اور کہا اس خدا پر آفرین جس نے آپ کو پیلا کیا حقیم عبدالسلام علی حفادی نے کہا کہ کاش کہ شاہ سحاک دیلوی اور شاہ عبدالزید اور شاہ علی اللہ زندہ وہ کیا تھے اور وہ مولانا قاسم کو سنتے تو پتہ چلتا کہ دنیا میں علم کس کو گھنے اور آفرین اس خدا پر جس نے مولانا قاسم صاحب کو اتنا بڑا علم دیتی کیا میرا مطلب یہ اس لمبے قصے ہرواح سلاسہ میں سب موزید ہیں کہ ہمارے بزرگوں میں اپنے مشاہق اور اساتذہ کو آرام پہنچانا یہ ایک مستقل باپ تھا ایک ادائی کی تھی زندگی کی تو دو طریقے ہوتے ہیں تو یہ کہ آدمی الفاظ صحیح استعمال کرے وقت مناسب تناش کرے سوال کے لیے پوچھنے کے لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی پوچھ کیا رہا ہے کیا چیز پوچھ رہا ہے انہوں نے عجیب بات پوچھی کہ ماں بالو الحلالے یبدو صغیرن سم یعودو کبیرہ چاند کو کیا ہوتا ہے شروع میں چھوٹا ہوتا ہے پتلہ سا اس کے بعد بڑا ہو جاتا ہے یہ سوال بالکل بے گودہ ہے بھئی بچہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے بعد میں جوان ہو جاتا ہے یہ پوچھنے کی بات درخ کا پوضہ پہلے پٹا ہوتا ہے پھر اتنا بڑا درخ بن جاتا ہے مخلوق کا تو یہی حال ہے کہ ان پہ تغیر و تبدل و زوال آتا رہتا ہے یہ صرف ایک چاند کی کیا خصوصیت ہے یہ تو سورج کی بھی ہے جب صبح نکلتا ہے بلکل باریک ہوتا ہے کم شوائے ہوتی ہے جیسے جیسے وہ گزر دیں شوائے تیز ہوتی ہے دیاپاشیاں بڑھ جاتی ہے حتی دہت شمس یہاں تک کہ پوری زمین اس کے شوائے سے بڑھ جاتی ہے اس کے بعد پھر ڈوبنے لگتا ہے یہ سوال ٹھیک نہیں تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں آہِ اللہ حلال کی جمعہ ہے حلال پہلی رات کے چاند کو کہتے ہیں بات کہتے ہیں دوسری رات کے چاند کو امامِ اسمعی کا پول نکل کیا ہے ابو سعود نے اپنے تفسیر میں کہ تین دن تک حلاب ہے اس کے بعد قبر بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پوچھنے کی بات ہے یہ تم نے پوچھئے پوچھنا تو یہ ہے کہ چاند کا مقصد کیا ہے اللہ نے کس کام کے لئے پیدا کیا قُلْ هِيَ مَوَاقِتُ لِنَّاسِ وَالْحَجِ آپ فرمائیے اس سے اوقات معلومت ہے لوگوں کو خاص کر حج کی گڑی حج کا مہینہ حج کے اوقات بھئی گڑی ہاتھ سے لگی ہوئی ہے یہ زینت کے لئے ہے کیا زینت تو مرد کے لئے بنا ہے یہ ضرورت کے لئے ہے تو جن فقاہ کی نظر زینت پر گئی انہوں نے نجائز کا اور جن کی نظر ضرورت پر گئی انہوں نے جائز فرما دیتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ فقی جواب سوال سے بدلتا ہے ایک شخص نے کہا کہ یہ میری بہن ہے تو آپ کہیں گے اس کے ساتھ ملنا حرام ہے دوسرے نے کہا یہ میری بیوی ہے تو آپ کہیں گے حلال ہے آپ کہیں اس سے کیا کام ہے یہ وہ کون ہے آپ مفتی تو سوال پر جواب دیتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آدابِ سوال جس کو ہم کہتے ہیں تفسیری زبان میں تصدید التساؤل تصدید التساؤل جب بھی پوچھنا ہوگا تول کے پوچھو سمجھ کے پر چلے کو عقیدے کی بات پوچھو عمل کی پوچھو کسی فائدہ و نقصام کی بات پوچھو موس ریکس